بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں جھٹ پر سے دھیر اور دھیر سموزی اس کی فلنگ کے لئے میں نے لیا ہے ہاف ٹی بسپون ہاری میش کا پیس ایک ٹی بسپون ہارا دھنیا ون فور ٹی سپون لیا ہے میں نے چلی فلیکس ہاف ٹی بسپون لیا ہے زیرا ایک ٹیزن ٹی سپون لیا ہے حلدی پاودر اور اس میں ہم نے ڈال دیا اور ایک ٹی سپون میں نے ڈالا اس میں نمک اور اس میں ڈال دیا ہم نے چار بڑے آلو جو ہم نے بوائل کر کے اچھے سے میش کر لیے تھے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیا تین ٹی بسپون کون فلور کون فلور ہمارے آلووں کی بائنڈنگ کو اچھے سے سیٹ رکھے گا اور جب ہم اپنے سموزے فرائی کریں گے تو وہ اس میں سے نکلنے نہیں دے گا اور اس میں اچھے سے بائنڈ کر کے رکھے گا اس کے بعد ہم نے اپنی ڈو کی ایک بڑی ساری روٹی بھیل لینی ہے جیسے کہ موسلی ہم اپنا پراتھا بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ایک بڑی روٹی بنا لینی ہے اور اس کو بہت زیادہ نہ ہی بہت موٹا بھیلنا ہے اور نہ ہی بہت باری موسلی ہم اپنے نارمل سموزے کے لیے جتنی تھکنس رکھتے ہیں اپنے روٹی کی اتنی ہی رکھنی ہے اور اس پر ہم نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے بہت ہی پیار پیار سے پھیلا دینی ہے آلو کی فیلنگ دیکھیں کتہ آسان طریقہ ہے نا نہ کوئی کٹنگ کی ضرورت نہ ہی کوئی تردد کرنے کی ضرورت زیادہ بس آرام سے اپنی ایک روٹی بھڑی ساری بھیلیں اور اس پر پھیلا دیں اپنی فیلنگ فیلنگ آپ کے مرضی پر دیپین کرتا ہے آپ جس چیز کی بھی فیلنگ اس میں کرنا جائیں میں آلو کی فیلنگ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آلو کی فیلنگ زیادہ پسند ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے رولنگ پین کے ساتھ اچھے سے ایون کر لینا ہے تاکہ جب ہم اسے رول کریں تو ہماری جو دو کی سٹفنگ ہے اچھے سے سموسے کی اس پر سیٹ ہو اور اس طرح سے بہت ہی پیار پیار سے آہستہ آہستہ سے اور ٹائٹلی ہم نے اپنے روٹی کو رول کر لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے اور پتلا کر لینا ہے لمبا کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کے کاٹنے ہیں رولز ٹھیک ہے ہم نے اس کے بہت ہی مزے مزے کے صرف ایک انچ کے موٹائی کے برابر ہم نے اس کے رولز کاٹنے ہیں زیادہ موٹے نہیں کاٹنے اور اس کو کریں گے ہم پہ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم کاٹیں گے اس کے رولز اس طرح سے ہم نے اپنی پوری جو روٹی کا رول بنایا ہے اس کو کٹ کر لیں گے ایک ایک انچ کے فاصلے سے اور اس کو بعد میں ہم کر لیں گے اپنے ہاتھ کے ساتھ بلکل اچھے سے چپٹا تھا کر لیں گے کیونکہ یہ ہم نے اس کو دینی ہے ویل کی شیپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا بلکل لگ رہا ہے نا ویل تو ہم اپنے سارے سمو سے جو ساری ہم نے کٹ کیے تھے پیسیز ان کو اس طرح سے شیپ دے لیں گے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے بہت ہی پیار پیار سے جنٹلی کام کرنا ہے ہم نے سختی نہیں دکھانی اپنی ڈو پہ وہ نہ ہماری ڈو ناراض ہو جائے گی ہے نا تو چلیں پھر ہم چلتے ہیں اپنی سارے ڈو کو اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں اپنی سارے سموزوں کو اور پھر کرتے ہیں ہمیں نے فرائی یہ دیکھیں تقریبا ہماری سارے ہم ایک دفعہ روٹی بیل کر اس سے پچیس سے تیس اپنے جو پین ویلز ہیں آرام سے بنا سکتے ہیں اور یہ جو ریسپی ہے یہ جھٹ پٹ بنانے کے لیے بہت ہی ایزی ہے مزے کی ہے آپ کے گھرے میں کوئی بھی افتار پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو تو یہ سٹارٹر کے لیے بیسٹ ریسپی ہے ہم ہم نے ایک میدے کی کا پیسٹ بنایا اور اس میں ڈپ کر کے اپنے سارے سموزے پین ویلز فرائی کر لیے یہ دیکھیں کچھ ایسی اتنے ہم نے کلر دینا ہے انجوائی کیجئے اللہ حافظ موسیقی